بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے تو فرنڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی یونیک ریسپی ویسے تو سوزی کا حلوہ سب کوئی بناتے ہیں لیکن اس طرح سے سوزی کا حلوہ بنا کر دیکھئے گا بنا کر ٹرائے کیجئے گا بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے یہ سوزی کا حلوہ بلکل نئے طریقے سے میں آپ کو بنانے بنانا بتاؤں گی اور یہ دیکھیں گاڑھا کر لیا ہے ڈیر لیٹر دودھ اور یہ ہاف کے جی میں نے یہاں پہ سوزی لیا ہوا ہے اسے بہت اچھے سے چلا لینا ہے ڈیر لیٹر دودھ میں ہاف کے جی سوزی ڈال کر چلا لینا ہے اور ایک لیٹ لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے اسے کریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ادھر ایک پین میں لینا ہے ڈھائی سو ایمیل گھی یہ پگھلا ہوا گھی ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے صرف ہری الائچی تین پیس یہاں پہ میں لوں گی جیسے کی پانسو گرام اگر سوزی لیا ہے ہم نے نا تو پانسو گرام ہی یہاں پہ چینی بھی ایڈ ہوگا تو ڈائریکٹ گھی میں یا آئل میں آپ چینی ایڈ کریں اور چینی کو کرملائز کرنا ہے دھیان رہے فرین یہاں پہ آپ پانی کا استعمال نہیں کریں گے اگر آپ یہاں پہ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کا چینی جو ہے وہ چاشنی کے روپ میں بن جائے گا اس میں اچھا سا کلر نہیں آئے گا یہ کرملائز ہوتا ہے بینہ پانی کا چینی جب چینی اچھے سے گھل گیا اور اس طرح سے کلر آ گیا اس کے بعد جو دودھ میں ہم نے سوزی ڈال کر رکھا تھا وہ سارا کا سارا دودھ اور سوزی یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں بلکل اسی طرح سے تو فرین دیکھیں یہاں پہ سارا دودھ اور سوزی جو ہم نے گھول کر رکھا تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب جو ہے نا میڈیم فلیم پہ اسے بہت ہی اچھے طریقے سے چلا لینا ہے آپ نے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا لگے گا کہ یہ مکس کیسے ہوگا لیکن یہ آرام سے مکس ہو جائے گا جیسے جیسے سوزی گرم ہوتا جائے گا ویسے ہی ویسے یہ جو کرملائز ہے چینی والا براؤن کلر کا جو دکھ رہا ہے آپ کو وہ آرام سے مکس ہوتا جائے گا اب یہاں پہ کمال یہ ہے فرینڈ اور اسے بھونے لگاتار اسے چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ ایک سائٹ سے جل جائے گا ابھی یہ پورا بھنا کر ریڈی نہیں ہوا ہے لیکن میں ڈرائی فروٹ یہاں پہ اس لئے ایڈ کر رہی ہوں کہ ڈرائی فروٹ کو میں نے پہلے براؤن نہیں کیا ہے یعنی کہ پہلے سے ہی میں نے فرائی نہیں کیا ہے بس میں نے ڈرائی فروٹ لیا ہے اور ڈرائی فروٹ کو میں نے کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہ ابھی لگ بھگ یہ ہلوہ جو ہے نا یہ آدھا بھنایا تھا اور بھنانے کے بعد میں نے اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کیا ہے اب آدھا جو بھی کسر باقی ہے یہ ہلوہ بھنانے میں وہ ڈرائی فروٹ کے ساتھ ہی بھنائے گا تو کیا آگا نا کہ سوندھاس فلیور ڈرائی فروٹ میں بھی آ جائے گا اور یہاں بے فرینڈ میں دو چمچ جو ہے نا گھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں مجھے گھی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا ڈھائی سو ایمل میں نے لیا ہے گھی پہلے بھی لیکن گھی مجھے تھوڑا کم لگا کیونکہ سوجی زیادہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ اس طرح سے آپ کو بنا کر ریڈی کرنا ہے فرینڈ بہت ہی ٹیسٹی ہمارا یہ یونیک طریقے سے سوجی کا ہلوہ بن کر تیار ہے اور آپ اسے ایک بار میرے بتا ہوں میں تھاٹھے ضرور ٹرائے کیجئے گا پرانا جو ہلوہ آپ بناتے تھے نا سوجی کا سوجی کا ہلوہ تو ہر گھر میں بنتا ہے فرینڈ وہ ہلوہ بنانا آپ بھول جائیں گے اگر اس طرح سے آپ سوجی کا ہلوہ بنائیں گے تو پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ